بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پاکستانیوں آج ہم جو پروگرام اناؤنس کر رہے ہیں مجھے اس کی بہت خوشی اس لیے ہے کہ یہ ان لوگوں تک ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو یہ کرونا وائرس کے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو بے روزگار ہو چکے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ پہلی ہماری کوشش یہ تھی کہ جو سب سے ہمارا مستحق طبقہ ہے جو سب سے مجبور ہمارے لوگ ہیں پہلی ہماری کوشش یہ تھی ان تک پہنچیں اس کے لیے ہم نے احساس کیش پروگرام شروع کیا اور احساس کیش پروگرام کی میں ڈاکٹر سانیہ اور ان کی ٹیم کو خاص طور پر اس لیے مبارک دیتا ہوں اور خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کا پروگرام کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اتنے تھوڑے وقت پہ اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں کے اندر بانٹا گیا ہے اب تک اکاسی ارب روپیہ بانٹا گیا ہے تقریباً تین ہفتے میں اکاسی ارب روپیہ اور یہ اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ لاکھ خاندانوں کے بیچ میں بانٹا گیا ہے اس کی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہی مثال نہیں ہے کہ اتنے تھوڑے وقت پہ اتنا زیادہ پیسہ اور یہ اس طبقے کے پاس کیا ہے جو کہ سب سے زیادہ مجبور طبقہ ہے غریب طبقہ ہے اب یہ جو دوسرا فیز ہے ابھی تو احساس کیش پروگرام چلتا رہے گا لیکن یہ جو اب آج میں اناؤنس کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ کوئی نوکری کر رہے تھے کوئی ریسٹران میں کام کر رہے تھے کہیں مزدوری کر رہے تھے اور وہ بے روزگار ہو گئے کرونا وائرس کی یہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو ان لوگوں کے لیے جو بھی بے روزگار ہے ہم آج آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ اڈریس دے رہے ہیں اناؤنس کر رہے ہیں ایک ویب سائٹ اس کے اوپر آپ کوئی بھی ریسٹر کر سکتا ہے جو لیکن اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہیں بتانا پڑے گا کون سے کس کے لیے وہ کام کر رہا تھا اور کب سے وہ بے روزگار ہوا ہے صرف یہ ہے اسے بتانا پڑے گا اس ویب سائٹ کے اوپر اور ان کو جس طرح ہم نے یہ احساس کیش پروگرام کے ذریعے لوگوں کو پیسے پوچھائے ہیں اسی سسٹم کے تحت ہم آپ کو بھی پیسے پوچھائیں گے لیکن پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو ریجسٹر کرنا پڑے گا ویب سائٹ پہ اس کا اڈریس آپ کے سامنے آئے گا ابھی ڈاکٹر سانیہ آپ کو سامنے بتا دیں گے اڈریس اس کے اوپر آپ ریجسٹر کریں گے ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ ہر کسی کو ویب سائٹ کے اوپر اپنا نام اندراج کرنا نہیں آئے گا تو اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کوئی بھی کوئی سٹوڈنٹس ہو کوئی گھر میں لوگ ہو جن کو اندراج کروانا آتا ہے وہ کر سکتے ہیں میں اپنی ٹائگر فورس جو کہ ہماری اس وقت دس لاکھ سے زیادہ ہے ان کو بھی میں کہوں گا کہ ہر یونین کاؤنسل کے اندر آپ بھی اس طرح کے مستحق لوگوں کو جو جو بے روزگار ہوئے ہیں جو بھی ان کا جو آئی ڈی کارڈ اور جو ریکوائیمنٹس ہیں اور پھر ہم جو بھی ریجسٹر ہوں گے نام ان کو اسی طرح ہم ایک سسٹم کے ذریعے ایک سکروٹنائز کروائیں گے جس طرح کے جو احساس پروگرام کے اندر لوگ اپنے آپ کو ریجسٹر کرتے ہیں جس طرح ان کو ہم سکروٹنائز کرتے ہیں ہمارے پاس پورا سسٹم ہے نادرا کا ڈیٹا بیس ہے اس کے ذریعے تو ہم پوری طرح پھر چیک کر کے اور جو بھی کوالفائی کریں گے ان میں سے ان کو ہم ڈیریکٹلی پھر کیش پچھائیں گے جس طرح کے آپ نے یہ احساس کیش پروگرام کے ذریعے یہ جو اکاسی عرب روپیہ کیش پہنچا ہے اب جو بھی اور میں پہلے تو سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے آج تک مجھے پیسے یہ میرے فنڈ میں پرائم منسٹر کرونا ریلیف فنڈ میں پیسے دیئے میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ پھر یقین دلوانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی آپ پیسہ دے رہے ہیں یہ سارا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا یہ کدھر خرچ کیا گیا یہ خود میں اس کو مونٹر کر رہا ہوں کہ یہ واقعی ادھر ان لوگوں تک جا رہا ہے یہ سارا اس سب پیسے کا آڈٹ ہوگا قوم کے سامنے اس کی پوری میں تفصیلات بھی دوں گا یعنی جس طرح میں نے آج تک شوکتہانم کے لیے پیسے کٹھے کیے یا نملی انیوریسٹی کے لیے یہ ساروں کے لیے ہماری آڈٹ ہوتی ہے رپورٹ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے پبلک کوئی بھی چیک کرنا چاہے کہ وہ پیسہ کدھر گیا وہ پبلک کو بتاتے ہیں خاص طرح پر دونرز کو ہم بتاتے ہیں کہ ان کا پیسہ کدھر گیا تو اسی طرح یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ قسم کا سسٹم ہم لے کے آئے ہیں آپ کو جو بھی آپ کا پیسہ آئے گا پہلے تو آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں تک دیا جائے گا اور اس کے پھر پوری آڈٹ ہوگی دوسری چیز اس پروگرام کے جو خاص بات ہے وہ یہ کہ جو بھی آپ پیسہ دیں گے اس فنڈ کے اندر اس کا چار گناہ پیسہ اس سے زیادہ گنمنٹ دے گی اس فنڈ کو یعنی کہ ایک روپے اگر آپ دیں گے تو چار روپے گنمنٹ دے گی اس فنڈ کے اندر جو کہ یہ جائے گا ان لوگوں کو جو بے روزگار ہوئے اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں راک ڈاؤن کے وجہ سے تو یہ جو اس فنڈ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں اور پھر یہ بھی میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی کر لیں جتنے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں مجھے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے کوئی بھی ملک کے لیے مشکل ہے آج تک امیر ملک بھی آج کل کے کرونا کے لوگ ڈاؤن کی جو اثرات ہیں ان کی وجہ سے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہر ہر انسان تک نہیں پہنچ سکتے جو متاثر ہوئے ہیں لہٰذا ساری دنیا کے اندر اب کوشش ہے کہ کاروبار شروع ہو امیر ملک بھی اب کاروبار اپنا شروع کر رہے ہیں نیو یوک جیسی جگہ جدھر ہزار ہزار لوگ دن میں مرتے رہے ہیں جدھر میرے خیال میں کوئی بیس ہزار سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن اپنی انڈسٹری کھول لی ہے تو اس وہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر تک لوگ ڈاؤن کوئی بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے دوسرے اتنے منفی اثرات معاشیت کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ وہ امیر سے امیر کی بھی گورنمنٹ لوگوں کو کا دھیان نہیں رکھ سکتی تو لہٰذا ہم نے ایک تو پوری کوشش کی ہے کہ کنسٹرکشن کے اندر وہ ہم انسینٹیوز دیں اپنی کنسٹرکشن سیکٹر کو جو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اس سیکٹر کو نہیں ملے ہر قسم کی ہم امیر کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ جتنی زیادہ کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی اتنے زیادہ لوگ لوگوں کو روزگار ملے گا خاص طور پر جو دھیانی دار ہے پوری طرح کھول رہے ہیں اور انشاءاللہ پورے پورے ان کو انسینٹیوز بھی دے رہے ہیں میں ریپیٹ کرتا ہوں کبھی پاکستان کی تاریخ میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس طرح کے انسینٹیوز نہیں ملے جو اب ملے ہیں اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لوگوں کے اوپر کم سے کم بوجھ اس ان مشکل دنوں میں پڑے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے پٹرول اور ڈیزل اور یہ کیروسین آئل کی جو ہم نے قیمتیں کم کی ہیں یہ اس وقت ہم سارے برے صغیر کے اندر سب سے کم پٹرول اور ڈیزل کی قیمت پاکستان میں ہے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک مہینے کے اندر تیس روپے ہم نے پٹرول کی قیمت کم کی ہے پہلے ہم نے پندرہ روپے کم کی تھی اب پھر ہم نے پندرہ روپے پٹرول کی قیمت کم کی ہے تو ایک مہینے میں تیس روپے صرف پٹرول کی قیمت کم کی ہے ڈیزل کی قیمت پہلے ہم نے پندرہ روپے کم کی تھی اب ستائیس روپے ہم نے کم کی ہے تو پوری بتالیس روپے ڈیزل کی قیمت کم کی ہے یاد رکھیں کہ ڈیزل وہ فیول ہے جو استعمال کرتے ہیں جو ہمارے یہ کسان اب کٹائی کا وقت ہے گندم کی کٹائی کا تو کسان بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ٹرانسپورٹ میں یہ استعمال ہوتے ہیں اس کا اثر ساری جگہ پہ جاتا ہے تو جب بتالیس روپے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے تو میں آج سارے چیف سیکٹریز کو میسج پوچھائی ہے کہ آپ اب سارے اب اس اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باقی لوگوں کو بھی کہیں جو بھی کام مثلا فلار ملز ہیں جو بھی ڈیزل کو استعمال کرتے ہیں سب کی آپ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی قیمتیں کم کریں کیونکہ جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو سارے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اب اگر بتالیس روپے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب ساری چیزوں کی قیمتوں کو نیچے آنا چاہیے اور عام لوگوں کی آسانی ہونی چاہیے کیروسین آئل ایک بہینے میں ہم نے پہلے پندرہ روپے کم کیا اب تیس روپے کم کیا تو ایک بہینے میں پنتالیس روپے ہم نے لیٹر کیروسین آئل کی قیمت کم کی ہے تو اب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا مقابلہ جو صرف اس میں پیٹرل میں ہیں پاکستان کا ایک لیٹر پٹرول ایک آسی روپے کا ہے ہندوستان کا ایک سو ترپن روپے کا لیٹر ہے بنگلہ دیش کا ایک سو ستر روپے لیٹر ہے ڈیزل پاکستان میں اسی روپے لیٹر ہے ہندوستان میں ایک سو چھبیس روپے لیٹر ہے سو اس لیے مجھے یہ بڑی خوشی ہوتی کہتے ہوئے کہ گمبر نے یہ نہیں کوشش کی کہ جب تیل کی قیمتیں نیچے آئیں کہ ہم اور زیادہ اپنے پیسے بڑھائیں ہم نے پوری کوشش کیا کہ عوام کے اوپر اب بوجھ کم کریں اور جس طرح ہم نے یہ اب جو انسینٹیوز باقی بھی انڈسٹری کو دی ہیں جو حماد حضر آپ کو بھی بتائیں گے کہ ہم نے کتنی انڈسٹری کو اب کتنے کتنے انسینٹیوز دی ہیں مقصدی سرہ یہ ہے کہ جتنا جتنا انڈسٹری کو ہم انسینٹیوز دیتے رہیں گے جتنی جتنی انڈسٹری اپنی کام کرے گی اتنا زیادہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا اور اصل اس وقت حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے لوگوں کو روزگار دیں ہم کس طرح لوگوں کا بوجھ کم کریں یہ جو کرونا وائرس کے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ساری دنیا میں مسئلہ آیا ہوا ہے ہم آج سے پہلے میں چاہوں گا کہ ثانیہ نشتر آپ کو ذرا یہ صرف یہ بتا دیں کہ اب تک ان کے احساس کیش پروگرام کا کیا حالات ہیں اور اس کا بھی بتا دیں کہ یہ جو ہم نے آج نیا پورٹل اناؤنس کیا ہے اور جس میں نئی ویب سائٹ دی ہے ان لوگوں کی ریجسٹر کرنے کی جو آج جو کرونا کے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بیروزگار ہوئے ہیں اب آخر میں میرے پاکستانیوں لیکن سب سے پہلے جو یہ جو آج جس کی مین مجھا آج جو اس میڈیا ٹاک کی وہ یہ کہ جو کرونا کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن ہوا اس کی وجہ سے جو لوگ بیروزگار ہوئے اس کے اس کا ایک آج ویب سائٹ اناؤنس کی ہے آپ نے دیکھ لیا کہ جو ویب سائٹ ہے وہ ہمیں خوف ہے کہ ہر کوئی نہیں اس کو جو اپنا نام اندراج کر سکے گا اس کے اوپر لہٰذا اس لیے وولنٹیئرز کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی مدد کی جائے جو ہمارے جو ٹائگر فورس ہے میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہر یونین کاؤنسل کے اندر اپنا ڈیسک بنائیں اور اس ڈیسک کے اوپر خود جا کے ان لوگوں کو ان کے نام اندراج کروائیں یہ جو لوگ متاثر ہیں کیونکہ پھر سے ہر کوئی اس طرح کا جو جو ابھی یہ سانیا نے بڑی تفصیل دی کے ویب سائٹ کے اوپر جو ہمارا جو اڈریس ہے اس کے اوپر ہر کوئی وہ ڈیٹیلز خود نہیں بھار سکے گا لہٰذا ہم ضرورت پڑے گی والنٹیئرز کی اور ہمارے پڑے پڑے لکھے لوگ ٹائگر فورس کا بھی حصہ بنے وہ سب آکے ان کی مدد کرے گی یہ میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی یہ ہماری یہ احساس کی جو کیش ٹرانسفرز ہے یا یہ جو ہمارا بے روزگار لوگوں کے لیے جو آج پروگرام میں نے انانس کیا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی سیاست بیچ پہ نہیں آئے گی یعنی کہ سیاسی بیسز کے اوپر لائکس اور ڈس لائکس کے بیسز کے اوپر یہ پیسہ نہیں دیا جائے گا یہ سٹرکٹلی میرٹ کے اوپر دیا جائے گا جس طرح اگر شوکت ہانم میں کوئی مریض آتا ہے تو کوئی سفارش وانی چلتی وہ صرف اس کا میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے کہ اس مریض کا ملاج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں جس طرح کہ اگر کوئی بھرتی ہوتی ہے شوکت ہانم میں تو وہ میرٹ کے اوپر ہوتی ہے نمبر یونیورسٹی میں بھی یہی ہے اس پروگرام کے اندر بھی کوئی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کسی پارٹی کے ساتھ افیلییشن ہے یا نہیں جو بھی مستحق لوگ ہیں میرٹ کے اوپر ان کو ہم ان کو ہم مدد کریں گے دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کسی گورنمنٹ نے اتنی کوشش نہیں کی کہ اپنی انڈسٹری کو اتنے زیادہ ہم انسینٹیوز دیں اپنی کنسٹرکشن کو ابھی ہم آدمی سمال اور میڈیوم انڈسٹری کو جس طرح پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے انسینٹیوز دیے گئے یہ کبھی پہلے نہیں ملے کوشش یہ ہے کہ ہم ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو ایک شورٹ ٹرم ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں تھوڑے آرزی طور پہ ہم مدد کر رہے ہیں متاثرین کی لیکن ہمیں اپنی انڈسٹری کو چلانا ہے ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو اپنی سمال اور میڈیوم انڈسٹری جو بہت زیادہ لوگوں کو روزگار دیتی ہے سمال اور میڈیوم انڈسٹری اس کی ہم نے مدد کرنی ہے تو ان کے لیے بھی ہم نے پوری طرح انسٹیوز دی ہیں لوگوں کے لیے بوجھ کرنے کے لیے عام آدمی کے لیے جو بڑی مشکل میں ہے ہم نے پوری کوشش کیا ہے یہ جو پیٹرول اور ڈیزل اور یہ کیروسین آئل ان کی ہم تھوڑی اور قیمت اوپر رکھے ہیں خود بھی پیسہ بنا سکتی تھی گورنمنٹ کیونکہ گورنمنٹ بھی بڑی مشکل علاق میں ہے ہمارے بھی ٹیکس کلیکشن تقریباً پینتیس پسنٹ نیچے چلی گئی ہے اس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لیکن ہم نے پھر بھی فیصلہ کیا کہ اس وقت عوام کو میکسیمم ریلیف چاہیے اس لیے ہم نے ان کے لیے یہ پورا خاص طور پر ڈیزل کے اوپر بتالیس بتالیس روپے لیٹر ڈیزل نیچے آیا ہے جو کہ سارے برے صغیر میں سب سے زیادہ سب سے کم قیمت ہے تاکہ ساری سب شعبوں کو فائدہ ہوئے سے آخر میں میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ہمارے ساتھ چھے مہینے چلتی ہے کوئی کہتا ہے کہ چھے مہینے کے بعد ویکسین آئے گی کوئی کہتا ہے ایک سال کے بعد آئے گی ہم یہ نہیں جانتے لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ کم از کم اگلے چھے مہینے ایک سال تک ہمیں اس کے ساتھ رہنا پڑے گا تو ہم نے اس کے ساتھ جو رہنا ہے اس میں بڑی حکمت کی ضرورت ہے عوام بھی اپنی حکمت استعمال کرے گورنمنٹ پوری کوشش کر یا ہر روز بیٹھ کے ہم اسیس کرتے ہیں سیچوئیشن لیکن اس میں عوام کی شرکت کی ضرورت ہے آپ کی آپ کو پوری طرح اس کے اندر جتنا آپ اپنا ڈسپلنٹ شو کریں گے جتنی آپ ذمہ داری شو کریں گے جتنی عوام اس کے اندر شرکت کرے گی اور گورنمنٹ اور عوام مل کے اتنا ہی ہم بہتر مقابلہ کر سکیں گے اس لیے یہ جو سوشل ڈسٹنسنگ کا جو لفظ استعمال ہے کہ آپ نے خود ذمہ داری سے اپنے اندر فاصلے پیدا کریں خود ذمہ داری سے دیکھیں کہ اگر گورنمنٹ آپ کو موقع دے رہی ہے کہ آپ روزگار لینے کے لیے آپ کنسٹرکشن انڈسٹری یا باقی انڈسٹری میں جائیں تو اپنے ماس پہن کے جائیں اتیاد پوری کریں اور پھر یہ جو ہم ہمارے جو لوگ جن کا پوزیٹیو ٹیسٹ آ جاتا ہے مثلا جب جو ٹیسٹ ہوتا ہے کرونا کا جن کا پوزیٹیو آتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو کوئی اس کا اثر ہی نہیں ہوگا اگر پوزیٹیو ٹیسٹ ہو یہ بھی ہے کہ تقریبا دنیا میں پانچ سے چھ فیصد لوگ جن کو کرونا وائرس ہوتی ہے ان کو ہی ہسپتال جانا پڑے گا یہ بھی ہمیں پتہ ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں اس میں تیزی سے پھیلتی ہے کرونا شاید کوئی وائرس اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی جتنی کرونا پھیلتی تو لہٰذا اگر ہمیں یہ سب کچھ پتہ ہے تو ایک تو ہمیں اپنے اوپر ڈسپلن پیدا کر کے فاصلے رکھیں دوسری چیز کہ جو پوزیٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو خود ذمہ داری لے کے اپنے گھروں میں کورنٹائن کرنا چاہئے میں نے ابھی پنجاب گورنمنٹ سے خاص طور پر بات کی کہ یہ جو یہ جو ان کے ہمارے کورنٹائن سینٹرز ہیں اس کے اندر جب لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور زبردستی لوگوں کو لے کے آتے ہیں پھر لوگ خوش نہیں ہوتے پولیس رکھنی پڑتی ہے جس طرح کہ وہ کوئی مجرم ہے جن کو بند کر رہے ہیں ایسا کبھی بھی ایک ذمہ دار آزاد معاشرہ ایسے نہیں چلتا وہ خود لوگ ذمہ داری لیتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر مجھے آج میرا بھی ٹیسٹ ہوا تھا اگر وہ پوزیٹیو ہو جاتا تو میرے پہ ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں سے اپنے آپ کو علیہ دار کروں اور میں جب تک میرا یہ میرا سمٹمز ختم نہیں ہوتے تو میں خود ذمہ داری لے کے لوگوں سے دور ہوں اس لیے زبردستی یہ کبھی بھی ہم لوگوں کے پر زبردستی ڈنڈے کے زور سے یہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے لوگوں خود ذمہ داری لینے پڑے گی اور اگر کسی کو کسی کا ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے تو وہ خود فیصلہ کرے کہ اس نے کارنٹین کرنی ہے اور اگر گھر جائے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بڑے ماں باپ یا گھر میں کوئی بیمار ہو ان کی جانوں کو آپ خطرہ ڈال رہے ہیں آپ کو تو خود خطرہ نہیں ہوگا لیکن بڑے لوگوں کے لیے اور بیمار لوگوں کی آپ جانوں کو خطرہ ڈال رہے ہیں اس لیے اپنی ذمہ داری لیں تاکہ یہ آپ اور لوگوں کو اور لوگوں کی جانے خطرے میں نہ ڈالیں میں پھر پھر سے اپنی قوم کا اب تک شکریہ آدھا کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے بڑے مشکل حالات میں قوم نے ابھی تک زیادہ تر ہر جگہ نہیں زیادہ تر بڑے ڈسپلنٹ کا مظاہرہ کی ہے لیکن یہ جس طرح میں نے کہا چھ مینے بھی جا سکتی ہے اگلے سال بھی چل سکتی ہے تو یہ قوم کیسے اس میں سے نکلے گی ڈپینڈ کرے گا کہ بحثیت قوم ہم سب مل کے اس کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں پاکستان پائیں دوال